بھائی اور بہنوں آج ہم تعلیم یعنی شکشہ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے اور تعلیم لینا سب کے لیے بہت ضروری ہے لیکن تعلیم لینے کے لیے آج کل تعلیم بڑی کھرچی لی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا فیسلیٹیز سرکار کے طرف سے اویلیبل ہے اور اس کا ہم لوگ کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی جانکاری ہمیں بہت ہونا ضروری ہے اور جانکاری کے ابحاؤں میں بہت سے بچے جو ہے اس شکشہ سے ونچت رہ جاتے ہیں آج ہمارے کوشش رہے گی کہ سرکار کی طرف سے کیا کیا چیزیں کیا کیا فیسلیٹیز دیشوایسیوں کے لیے آویلیبل کی گئی ہے اور اسے کون حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کیٹیگری میں ہم لوگ بات کریں گے ایکونامکلی ویکس سیکشنز کی ریزورڈ کیٹیگری کی اور اوپن کیٹیگری کی اوپن کیٹیگری میں مائنورٹیز کی تو تین کیٹیگری میں الگ الگ ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہ بات شروع کریں گے ہم لوگ کی کس طرح کی کیا کیا فیسلیٹیز سرکار نے تعلیم کو آسان کرنے کے لیے گریب سماج کے ورگوں کے لیے آویلیبل کی ہے ایک تو تین کیٹیگری میں ہم لوگ اس کو بھی باگ سکتے ہیں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ریزورڈ کیٹیگری سی ایس ٹیز وی جے این ٹیز جو ہم کو پتا ہے کہ اس کے لیے ریزورویشن سرکار نے دے رکھا ہے کانسٹریشنل ریزورویشن ہے اور ان ورگوں کے لیے قریب قریب شکشہ قریب قریب مفت ہے اور اس کی ریمبرسمنٹ ان کو بچوں کو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سپیشل یہاں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں دوسری بات ہے OBC کیٹیگریز ہوتی ہے جس کو بہت بڑا ورگ ہے ہمارا چالیس پرسنٹ بچے جو ہے اس کیٹیگری کو بلاؤنگ کرتے ہیں OBC کیٹیگریز میں بھی سکولرشپس ایویلیبل ہے اس میں سب سے بڑا فیسلیری جو انکا ایویلیبل ہے وہ ہے فیپٹی پرسنٹ ریمبرسمنٹ جو بھی OBC کے بچے کالیج میں ٹیکنیکل پروفیشنل کورسز لیتے ہیں یا عالتالیم حاصل کر رہے ہیں وہ قریب قریب ریمبرس ہو جاتی ہیں تو یہ ایک OBC کیٹیگریز ہے اس کے بعد میں ایک جنرل کیٹیگریز ہوتی ہے ریسنٹلی ہم لوگ نے سنا ہے کہ مہارا سی ایم صاحب نے ایک سکیم میں سکیم لانچ کی اور اس میں ہمیں پتہ جلا کی انہوں نے یہ کہا کہ ایکنومیکلی بیکورٹ کلاسز کے لیے ایڈیوکیشن اور آسان کرنے کے لیے مہارا سرکار نے کچھ نئے قدم اٹھائے ہیں وہ قدم کیا ہے کہ پہلے ایک سکیم ہوا کرتی تھی ای بی سی ای بی سی کا مطلب ہے ایکنومیکلی بیکورٹ کلاسز کے لیے جو ایڈیٹ نان ایڈیٹ کالیجز میں جو پرائیوٹ کالیجز ہیں اس میں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے پروفیشنل ایڈیوکیشن لینے والے بچے ہیں ان کی فیس میں سے آدھا فیس جو ہے ان کو ریمبرس کی جاتی تھی اس کو ایکنومیکلی بیکورٹ کلاس کنسیشنز کہا جاتا تھا یہ ریمبرسمنٹ کی سکیم ہے تو اس کیٹیگری میں پہلے انکم لیمیٹ جو تھی فیملی کی وہ ایک لاکھ روا کرتے ہیں دیکھنے لیں جو فیملیز کا انکم ایک لاکھ روپے تک ہے ایسے فیملی کے بچے اگر کسی ٹیکنیکل پروفیشنل کالیجز میں پڑھ رہے ہیں انجیدنگ میں پڑھ رہے ہیں یا اور بھی ٹیکنیکل پروفیشنل کالیجز میں شکشہ لے رہے ہیں ایسے بچوں نے جو فیز کالیجز کو پرائیویٹ کالیجز کو پیمنٹ کی ہے اس کا فیپٹی پرسنٹ ریمبرسمنٹ کالیجز کو گورنمنٹ کی طرف سے واپس کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ای بی سی ایکونومیکلی بیکورٹ کلاسز کا کنسیشن یہ ریمبرسمنٹ کی شکل میں ملتا ہے تو یہ اس کی جو لیمیٹ پہلے ایک لاکھ روپے ہوا کرتی تھی فیملی انکم کی وہ ابھی مہارا سرکار نے بڑھا کر چھے لاکھ تک کر دی ہے یعنی کریمی لیئر کا جو لیمٹ ہے وہ لیمٹ تک اس کو لے جایا گیا ہے یعنی جو بچے اب جس فیملی جو بچوں کے فیملی کی انکم چھے لاکھ روپے تک ہے ایسے بچے بھی ای بی سی کا کلیم کر سکتے ہیں اور ایسے بچے بھی کالیجز سے پچاس پرسنٹ جو انہوں نے پیمنٹ کیے کالیجز کو اس کا فیپٹی پرسنٹ ریمبرسمنٹ مانگ سکتے ہیں تو یہ ہے ای بی سی کا اس کے لیے کوئی کاسٹ کی بندر نہیں ہے سبھی اوپن کیٹیگریز کو مائنر ایڈیز کو سب کے لیے یہ اویلیبل ہے اور ایڈی او بی سی کو یہ سکیم ہے تو اس لیے ایسی ایسی ٹی او بی سی کے علاوہ جو باقی کلاسز ہیں انہوں نے یہ ان کے لیے بہت اچھی فیسلیٹیز سرکار نے مہیا کرائی ہے اور اس میں کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے بشرتے کے لوگ اس کا کلیم کریں ابھی اس کیم لانچ ہوئی ہے اور ایسا کہا گیا ہے کہ اس کا فائدہ اس سال سے دیا جائے گا اور اس کا فائدہ سپیشلی جو بچوں کا ایڈمیشن کیپ کی ذریعہ ہوا ہے یعنی کیپ سے ایڈمیشن ہوا ہے ان کو ہی دیا جاتا ہے اور باقی اور انیڈیڈ کالیج میں جنس کو کالیج کے طرف سے سرکار کے طرف سے ایڈ نہیں ملتی ہے ایسے انیڈیڈ کالیج کے لیے جن کی فیس زیادہ ہوتی ہے اس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے خاص کر کے یہ اور جن کی ایڈمیشن کیپ کے تھرو ہی ہے مینجن میں اٹھے کورٹے سے اگر ایڈمیشن ہوئی ہے تو پھر ان کو اس کا پائدہ نہیں ملتا ہے اور اس کے لیے ان کا بچوں کا ایٹنڈنس کالیج میں ریگولر ہونا ضروری ہے اور ان کا بریک نہیں ہونا چاہیے ایسے بچوں کو ایک مرتبہ اگر ای بی سی کا فائسلیٹیز مل گئی ہے تو پھر ان کی ایڈیوکیشن پورا ہونے تک اس فائسلیٹیز کا فائدہ ان کو مل سکتا ہے